سب سے پہلے بڑی خبر مل رہی ہے رائی پور سے جو ہم مکہ منٹر کی ریڈیو بات آج ہوگی لوک بانی کا پہلا پرسارانات سے ہوگا پردیش اس سے تاکاش بانی کے سبھی کنڈروں اور فیترین نیوز چینلوں سے صبح سالی دس بجے سے گیارہ بجے تک لوک بانی کا پرساران ہوگا ہیتی ایوام گرامی لکاس پہلا پرساران کا وشے رکھا گیا ہے مکہ منٹر بوبیش بغیم ناماز سماج کے ہر برگ کی بھابناؤں سوالوں سو جھابوں سے آفگت ہونے اور اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے لوک بانی کی شروعات کر رہے ہیں آکاش بانی کے سبھی کنڈر ایس ایم ویڈیو اور شیتری نیوز چینلوں سے کیا جائے گا لوک بانی کا پرساران پردیش کمہ کے دوسری رویوار کو لوک بانی کا پرساران ہوگا بڑی سنکھا میں لوک بانی سی سن سکیں گے لوگ اور اس کے لیے گرام پنچائتوں نگری نکائیوں اور ساروہ جنے کا سلوں میں نشیش بیوستہ کرا رکھتی ہے رائیپور کے کئی چوکٹوں راہوں پر بھی سنا جائے گا لوک بانی کا کارکرام تو بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جہاں لوک بانی کا کارکرام آپ سے شروع ہوگا موکہ منتی بوپیش بگھیل ریڈیو وارتہ کے مارگیم سے اپنی بات رکھیں گے سبح ساڑھے دس بجے سے گیارہ بجے تاکہ اس کا سیدھا پرساران ہوگا جہاں صرف ریڈیو پر بلکہ نیجی نیوز چینلوں پر بھی سیدھا پرساران ہوگا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں موکہ منتی بوپیش بگھیل آج ریڈیو کے مادیم سے آج سے ان کا لوک بانی کارکرام شروع ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پراتی ایک رویوار کے ہر مہینے کے دوسرے رویوار کو یہ کارکرام ہوگا اور پہلا پرساران آپ سے شروع ہو رہا ہے ساری دس بجے سے اس کی شروعات ہوگی گیارہ بجے تک یہ پرساران ہوگا لگ دگ آج گھنٹے تک یہ پرساران ہوگا ریڈیو وارتہ لوک بانی کا پہلا پرساران موکہ منتی کی ریڈیو وارتہ لوک بانی کا پہلا پرساران ہوگا ساری دس بجے سے گیارہ بجے تک یہ کارکرام ہوگا اور آپ کو بتا دے کہ نہ صرف ریڈیو بلکہ نیزی نیوز چینلوں پر بھی اس کا سیدھا پرساران ہوگا کچھ سمک بندو رکھے گئے ہیں جن پر چرچہ یا باکتی سیدھے پرساران کے مادن سے بوپیش بگھیل کریں گے اور ساتھی آپ کو بتا دے کہ کئی سجھابوں سے افغغت ہوں گے اور اپنی ویچار ساجہ کرنے کے لیے لوک بانی چنہ گیا ہے کارکرام کے مادن سے وہ تمام اپنی باتیں رکھیں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سپرات سمتہ ہیمن شرما لائیو ہمیں ایسا جوڑ گئے ہیں ہیمن جیسا کہ آپ جسی لوک بانی کارکرام کی شروعات ہو رہی ہے کون کونسی ایسی مجھے رہ سکتے ہیں یا ایسے دششیں رہ سکتے ہیں جن پر آج اس کارکرام کے مادن سے باکتیت ہوگی دیکھیں بوسیٰا لوک بانی کے پہلی کڑی کا پرساران آج ساڑھے دس بچے کے آسپار چھوڑ ہوگا اور لپک گہرہ بچے تک جو پورا لوک بانی کا کارکرام ہے وہ چلے گا پہلے ہی جو لوک بانی کارکرام کے تحت لوگوں کے سوال ہے اور سوزاؤ ہے وہ پہلے سمگا گیا تھے مکہ منتری ان سے دھاؤ کو اسے اوگت بھی ہوں گے اس کے علاوہ جو چیجے ابھی اور تمام پریجیس میں چل رہی ہے چھتیس گھر میں اس کو لیگر یہاں پر چرچہ چیدھے طور پر مکہ منتری بھوپیز بگل اس کارکرام کے تحت کریں گے ریڈیو میں سیدھا اس کا پرساران ہوگا اس کے علاوہ آکاس وانی کے سبھی کندروں میں اس کا پرساران کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سرکار کے ہی دنوی بھاگ ہے ان کے دوارہ لوگوانی چارکرام سننے کے لیے تمام جگہوں پر بیوستہ کی گئی ہے راتپور کے بھی چوکس اور ہوا پر اس طرح پر بیوستہ کی گئی ہے پہلا اگر دیکھا جائے تو اس کا پہلا ویسے کرشی اور گرامی وکاس رکھا گیا ہے کرشی اور گرامی وکاس کو لے کر اس میں مکہ منتری سیدھے طور پر لوگوں کو سمجد کریں گے اور ہمیں یاد ہے کہ جب پورا مکہ منتری دوپٹر نواز شنگ کے سرکار تھے تو انہوں نے بھی ایک ریڈیو پرامن کے گھوٹ کارکرام کے شروعات کی تھی تو اسی کے اسپاس سے یہ کارکرام دیکھا جا رہا ہے سیدھے طور پر لیکن اس پر میں چیچے یہ ہے کہ سیدھے طور پر جو مکہ منتری بھوپیس بھگیل ہے وہ ستیس گڑھی میں سمجد لوگوں کو کریں گے پہلا ایسا کارکرام ہوگا جو ستیس گڑھی میں سیدھے طور پر مکہ منتری سمجد کریں گے اور لوگوں کی سجھا کے ساتھ بھی وہ چرچہ کریں گے اور لوگوں کو گرامیٹ کریشی کریں گے بہت طلب بات آپ نے اہیمن جیسا کہ بتائی کہ چھتیس گڑھی بھاشا میں ہی وہ بات ٹیت کریں گے آپ نے بولوں کو استعمال کریں گے چھتیس گڑھی بھاشا میں لیکن آپ سے جانے چاہیں گے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ موجود ہیں شہری علاقوں میں آپ سے جانے چاہیں گے شہری علاقوں میں لوگواری کو سننے کے لیے لوگ اس طریقے سے تیار نظر آ رہے ہیں یا کتنا اثر دیکھا جا رہے ہیں دیکھیں شہری علاقوں میں بھی زیادہ طور پر یہ اس کاریکرام کو سنا جائے گا چونکہ چاہے شہرے چوک کی بات کریں گھڑی چوک کی بات کریں اور چاہے جاستم چوک کی بات کریں توام ایسے جگہ ہے شہر کے جہاں پر لوگواری کاریکرام کو سنایا جائے گا پرساسن نے ایسی بھی اسٹھا کیا ہے کہ سدھر طور پر لوگوں کو اس کا پایدہ ملے لوگ بڑی سنکھے میں لوگواری کے کاریکرام کو سننے تو لوگوں لوگوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی کہ ان کا ساتھ طور پر کیانا تھا کہ ایک اچھے پاہل مکنانترے بوفیس بھگیل کے دوارے دی جا رہی ہے اور ہر پرتیک مہاں کے دوسرے رہیوان کو اس کا پرساند کیا جائے گا تو پہلے پرساند میں بہت سکریت مہاں کے دوسرے رہی ہے پوری اسی پردیسے کو لے کر جس پہلے سے چھتیزگاڑ کریسی پردان والا راج ہے یہاں پر کسانوں کی سنکھیں بہت جاتا ہے اور کھیتی کسانی کا بھی سیزن چل رہا ہے تو اسی کے آس پاس مکہ منترے کا پورا جو سمبودھن ہے وہ رہے گا بسرا بہت شکریت مہم جانچانی کے لئے ہیں مند بہت شکریت مہم جانچانی کے لئے ہیں مند بہت شکریت مہم جانچانی کے لئے ہیں